اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور سیف ہوں گے تو آج ہم دیکھنے والے ہیں تو آج ہم دیکھنے والے ہیں تاریخ جو ہے دس بھی کلاس کا ٹینٹ کلاس کا ادو میڈیم کا اس کا جو پہلا ہے تاریخ نویسی مغربی روایات کا کوشن آنسر آج ہم لوگ دیکھیں گے اوکے اور آپ نے اس سے پہلے ہسٹری کے ویڈیوز یا پھر ہندی کے ویڈیوز یا پھر سائنس کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہو یا پھر دوسرے سبجکٹ کے تو آپ کو آپ ہمارے پلی لسٹ پہ جائیے آپ کو وہاں سارے ویڈیوز موجود ہیں آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کے لئے کافی ہیلپول یہ چینل ہو اور ایٹ نائن ٹین تینوں کلاس کے لئے ویری ہیلپول یہ چینل ہے اوڈو میڈیم مہاراست بورڈ کے لئے بول دیئے تو صرف آپ کو سبسکرائب کر لینا اور فری میں پڑھائی کرتے رہنا اوڈو میڈیم مہارے اس نازر ایٹ نائن ٹین چینل پر آپ کے ہیلپ کے لئے کافی زیادہ لیول ہے کوشن انظر کے ویڈیوز ہیں اسپلینیشن کے ویڈیوز ہیں گرامر کے ویڈیوز ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ کوشن انظر پہلے کا تو پہلے کا علیف ہے دیئے ہوئے متبادلات میں سے مناسب متبادل چنکر بیان مکمل کیجئے بیانات مکمل کیجئے پہلا ہے جدید تاریخ نویسی کا بانی ڈیش کو کہا جاتا ہے تو آپ کا انصر ہے عریف جو ہے والٹیئر کو کہا جاتا ہے یعنی آپ کو کھاری جگہ پہ صرف والٹیئر لکھنا ہے آپ کا انصر کمپلیٹ ہو جائے گا ہے جدید تاریخ نویسی کا بانی والٹیئر کو کہا جاتا ہے دوسرا ہے آرکیولوجی آف نالیج نامی کتاب ڈیش نے لکھی تو آرکیولوجی آف نالیج نامی کتاب ہے نا مائیکل فوکو نے لکھی جو آپ کو آپشن بے ہے ٹھیک ہے وہ رائٹ ہے چلیئے دیکھتے ہیں ایکسٹ کوشن مشک کا تو آپ کو انہ بے ہے جیل میں سے غلط جوری درست کر کے دوبارہ لکھی ہے تو جو دیکھئے میں ڈریکلی آنسر بتا رہا ہوں یہ چاروں جو آپشن ہیں ان چاروں آپشن میں یہ چوتھا والا ہے نا کورل مارک چوتھا والا جو ہے نا کورل مارک دسکووری آن دی میٹ یہ والا ہے نا غلط جوری ہے ٹھیک ہے چوتھا تو آپ لوگ لکھ لیں غلط جوری ہے یہ یعنی آپ کا یہ آنسر ہو جائے گا جواب میں کورل مارک دسکووری آن دی میٹ لکھیں گے آپ لوگ چلی دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن مشک کا دوسرا ہے درج جیل تصفیرات کی وضاحت کیجئے پہلا ہے جدلیت تو جدلیت کا آنسر ہے آپ کے سکرین پہ آپ لوگ دیکھ لیں لیکھ لیں یا تو پھر سکرین شوٹ لینا چاہے تو سکرین شوٹ لیں لیجی یا تو پھر ویڈیو کو پوز کر کے لکھ لیجی تو پہلا جو تھا جدلیت کا آنسر ہے یہاں سے آپ کے ٹیکسٹ بک پیج نمبر فور پہ آئے وہاں پہ آپ کو یلو کلر کا بوکس ملے گا اس پہ لکھا ہوا ہے ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے ریڈ کلر پنگ کلر سے ذرا یہ جان لیں اسی کے نیچے سے جسٹی پیرگراف ہے ہیگل کے مطابق کسی واقعہ کا مطلب اخص کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی دو مختلف سری دو مخالف قسموں میں کی جاتی ہے اس کے بغیر انسانی دماغ کو اس واقعہ کا ادراک نہیں ہوتا مثلاً سجھ جھوٹ اچھا برا اس طرقے کو جدلیت کہا جاتا ہے تو یہ آنسر ہے آپ کے سکرین پہ آپ لوگ لکھ لیں ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں نیکٹ کوششن آپ کی ٹیکسٹ بک پیج نمبر فور پہ بھی مل جائے گا آپ کو یہ تو ہم نے ابھی ابھی جدلیت کا انسر دیکھ لیا ہے دوسرا ہے اینلس نظام تو اینلس نظام کا بھی انسر آپ کی سکرین پہ ہے آپ لوگ سکرین شوٹ لینا چاہے سکرین شوٹ لے لیا تو پھر ویڈیو کو پاوز کر کے لکھ لیجئے اینلس نظام جو اس کا انسر آپ کی ٹیکسٹ بک پیج نمبر پائپ پر آئیے اس پر ہے اوپر میں ہی لکھا ہوا یہ ہیڈنگ نظر آئے گا اینلس نظام ٹھیک ہے اس کے آگے ہیں مطلب اس کا پورا پیرگراف آپ لے لو تو اس کا انسر ہو جائے گا ایک بار میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں بیسوی سدھی کی ابتداء میں فرانس میں اینلس تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک الگ سمت ملی تاریخ کے مطالعے کو صرف سیاسی اتل پتل بادشاہوں عظیم ڈہنماؤں اور ان کی سیاست شفارت اور جنگوں پر مرکوز نہ کرتے ہوئے ان دور کے موسم مقامی لوگ انظرات تجارہ ٹیکنولوجی نکل وہم موصلاتی وسائل ساماجی درجہ بندی اور اکثریات کا رجحان جیسے موجوات کا مطالعے بھی اہم سمجھا جانے لگا ان ایس نظام کی اتداء اور ارتقاء کا شہر فرانسیسی مورکوں کے سربندتہ ہے یعنی یہاں تک ان ایس نظام کا جو پورا پیرگراف ہوگا یہاں تک اس کا آنسر آئے گا تو آپ کی جو پیج نمبر پائیپ پر ہے آپ لوگ بک میں بھی لگا لیں ہے نا یا تو پھر آپ لوگ لکھنا چاہے تو نوٹ بک میں لکھ لیں ویڈیو کو پاوز کر کے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن یہ ایس نظام کا جواب تھا ٹھیک ہے چوتھا ہے پچیس تا بیس الفاظ میں جوابات لکھی ہے پہلا ہے تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے اس کا آنسر آپ کی سکرین پہ ہے آپ لوگ لکھ لیں تو جو تاریخ سے کیا مراد ہے جو آپ کا کوششن ہے سواری تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے اس کا جو آنسر ہے آپ کی ٹیکسٹ بک پیج نمبر آپ لوگ اس پہ دو پر آئیں اس پر ہے نا آپ کو ایک ہیڈنگ ملے گی تاریخ نویسی کی روایت تو آپ اس کے جسٹ نیچے ہے نا یہاں سے لیں گے آنسر دستیاب شعبو اتنا کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں لکھنا ہے تو یہاں سے لکھیں گے دستیاب شعبو کی تضریعتی تحقیق کر کے ماضی میں وقع پذیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے پیشکس کی اس طریقہ تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں اس طرح تاریخ کو تحقیق طور پر پیش کرنے والے محقوق کو مور رکھیا تاریخ نویس کہتے ہیں یہاں تک آپ لوگ آنسر لکھ لیں گے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن تاریخ نویسی کا آنسر یہاں تک ہو گیا چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں ہم نے آپ کو ابھی ابھی اس کا آنسر بتا دیا ہے دوسرا ہے رینے ڈیکٹس نے تاریخ نویسی میں کس خیال پر اصدار کیا تو اس کا آنسر بھی آپ کی سکرین پر ہے آپ لوگ لکھ لیں تو جو آپ کا دوسرا کوشن تھا ہے کہ رینے ڈیکٹس نے تاریخ نویسی میں کس خیال پر اصدار کیا تو اس کا آنسر ہے آپ کی تیکسٹ بک پیج نمبر آپ لوگ تیکسٹ بک Paper آئیں آپ کے بائیں سائیڈ میں لکھا ہوگا رینے ڈیکارڈ جی کی فوٹو بنی ہوئی ہے اور اس کا جو پیرگراف لکھا ہوا ہے وہ پورا پیرگراف آئے گا تو میں پیرگراف پڑھ کے بتا دوں یہ خیال پور زور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نہایت ضروری ہے ان مفرقین میں رینے ڈیکارڈ نامی فرانسی سے فلسفی پیش پیشتیں ان کی تصنیف کردار اسکوری آن دی میٹ نامی کتاب کا ایک اصول سائنس تحقیق کے نظری سے کافی اہم مانا جاتا ہے جب تک رشک وزوکشی واقعے کی سچائے قابل اعتماد نہیں ہوتی اس ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے یہاں تک یہ آنسر سے آپ لوگ لکھ لیں ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن اور تیسرا کوشن ہے چوتھے کا تیسرا ہے ورلڈ ٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا آنسر پہ آپ کی سکرین پہ ہے آنسر کے لئے آپ لوگ اپنی ٹیکسٹ بک پیج نمبر تین پر آ جائیں پھر آپ کو ہو ہے نا رینے ڈیکارڈ جی کی فوٹو کے نیچے ایک اور پیرے گراف دکھے گا ورلڈ ٹیئر لیکھا ہے ان کی فوٹو بھی بنی ہوئی ہے ورلڈ ٹیئر جی کیاں تو آنسر ہے ورلڈ ٹیئر کا اصلی نام فرانس و مرے آر وی تھا اس فرانسی اس فرانسی سے فلسفی نے تاریخ نویسی کے لئے نہ صرف تھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ اس زمانے کی سماجی روایہ تجرب تجارت معاشی نظام مذارات وغیرہ عمر کا خیال رکھنا ضروری ہے اس وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوں کا احاطہ کرنا ضروری ہے اس احتبار سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے یعنی پورا پیرگراف آئے گا والٹیئر جی کا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا یہ بھی کوشن کا آنسر ختم ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن ہم نے چوتھے کا پورا تینوں کوشن دیکھ لیے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن تو تیسرا ہے درج زیل بیانات کی وجہات کے ساتھ وجہات کیجئے دیکھئے میں نے یہاں پہ تیسرا بات میں بتائی ہوں چوتھا جو چوتھا تھا وہ میں نے پہلے بتائی تیسرا اب بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو کوئی کنفیوزن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تیسرا کا پہلا ہے خواتین کی زندگانیوں کے مختلف پہلوب اور گور اور فکر پر مبنی تحقیق آگاز ہوا تو اس کا آنسر پہ آپ کے سکرین پہ آپ لوگ دیکھ لیں اور لکھ لیں آنسر کے لیے آپ لوگ اپنے بک کے پیج نمبر پائپ پر آ جائے آپ کو یہ پیرگراف ملے گا نیجے سے نیسائی تاریخ نویسی ٹھیک ہے تو اس کا پورا پیرگراف لکھنا ہے تو آنسر ہے نیسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نکتہ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کے عزر سر نو تشکیل سمیدہ وہ نامی فرانسیسی دانشور نے نشائیت کے بنیادی کی در ثابت کیا نیسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کی شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر سر نو غور کرنے پر زور دیا گیا ہے اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جوڑی ملازمت روزگار ٹریڈ یونین ان سے مربوط مفاد میں سرگر ادارے خواتین کے خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلو پر مفاصل غور و فکر پر اپنی تحقیق کی پتدہ ہوئے انیس سو نبے اس وی کے بعد خواتین کو ایک علائدہ سماجی طب کا تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ لوگ آنسر ہوگا اس کا پورا اور لکھ لیں ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن تیسرے کا دوسرا دیکھیں گے اب ہم ہے نا اس کا آنسر ابھی ابھی ہم نے اس کا آنسر دیکھ لیا اب ہم اس کا آنسر دیکھیں گے دوسرے کا فوکو کے ترز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا گیا ہے تو اس کا آنسر بھی آپ کے سکرین پہ آپ لوگ دیکھ لیں اور لکھ لیں اوکے اور آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہونا تو کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا اوکے اور کوئی بھی کوشن آنسر مجھ سے اگر اس چیپٹر میں چھوڑ جائے گا تو کمنٹ کر دیجیے گا پلیز اوکے تاکہ میری جو گلتیاں اس کو میں صدار سکو آنسر کے لیے نا آپ لوگ ٹیکسٹ بک پیج نمبر فائب پر آئیں ہے نا آپ کو آپ کے بائے سائیڈ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا نظر آئے گا مائیکل فوکو ان کی فوٹوز بھی بنی ہوئی ہیں ہے نا تو چلیے آنسر اس کا پورا پیرگراف نہیں آئے گا بلکہ جہاں تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ لوگ وہاں تک لکھیں سکرین پہ جتنی فوٹوز نظر آ رہی ہیں جہاں تک لکھا ہوا جہاں تک میں بھی ایکسپرین کروں گے آپ لوگ وہی تک لکھیں گے چلیے سٹارٹ کرتا ہوں میں مائیکل فوکو پیرگراف ملے گا اس کے بعد بیسوی صدی میں فرانسیسی موارک مائیکل فوکو کی قلم سے تاریخ نویسی کا ایک نیا نظریہ سامنے آیا اس نے آرکیلوجی آف نالج نامی کتاب میں واضح کیا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے اس نے اس جانب توجہ دی کہ مبادل کرائی کے آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچانا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ ماضی کے تغریات کی وجہات کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے فوکو نے فوکو نے تاریخ میں تغریات کی وجہات پر زور دیا اسی لئے انہوں نے اس طریقے کو علم کا آثار قدیمہ نام دیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ لوگ لیکھ لیں your answers ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں اب آپ کو پانچوہ میں بولا گیا ہے درجل تصوراتی خاقہ مکمل کی جب آپ کو خاقہ دیا گیا ہم لوگ وہ لکھیں گے ٹھیک ہے خاقے میں آپ کو اہم موفقرین کے نام لکھنے چاروں باکس میں جو خالی ہے یہ ہے یہ ہے چاروں باکس میں آپ کو اہم موفقرین کے نام لکھنے چار ٹھیک ہے کوئی بھی چلیے میں لکھتی ہوں اور آپ کو دکھا دیتی ہوں تو اہم موفقرین کے جو نیم ہے آپ کے سامنے ہے آپ لوگ اس باکس میں لکھ لیجے اوپر والے میں جورج ویلم فریدریک ہے چلی دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن چھٹا ہے درجل سوالوں کے مفاصل جواب لیکھی پہلا ہے چلی آنسر دیکھیں آپ کے سکرین پہ ہے آنسر کے لیے آپ لوگ ٹیکسٹ بک پیج نمبر چار پر آئے آپ کو اس طرح یہاں پہ کارل مارکس کی فوٹو دکھیں گی اور ان کا پیرگراف ملے گا تو ان کو پورا پیرگراف آپ کو لکھنا ہے اینلس نظام کے اوپر ان کا پیرگراف ختم ہو رہا ہے وہاں تک آئے گا یعنی آپ کا آنسر ہے میں ایک بار ایکسپلین کر دوں انیسوی صدی کے نصف آخر میں کارل مارکس کی پیش کردہ اصولوں کی وجہ سے تاریخ کے ذاپے نظر میں اہم تبدیلی لانے والی فکر نظام وجود میں ہے اس نے خیال پیش کیا کہ تاریخ گیر مرد تصورت میں نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرہ پر مبنی ہوتی ہے انسانوں کے آپ سے تعلقات کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محشر ذرائع پیداوار کی نویت اور ملکیت پر مبنی ہوتی ہے سامات کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یقصہ طور پر میرسر نہیں ہوتے جس کی وجہ سے سامات میں طبقات پر مبنی گیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقات کش مکش پیدا ہوتی ہے انسانی تاریخ اس طبقات ہے عدم مساوات کی تاریخ ہے جن طبقات کے پاس ذرائع پیداوار ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کا معاشر استحال کرتے ہیں کارل مارکس کی تنصیف دیس کیپٹل دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں تک آپ کا آنسر ہے یہاں پہ آپ کا آنسر ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگیں پورا آنسر لکھیں گے اوکے چلی دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن دوسرا کوشن ہے جدی تاریخ نویسی کی چار اہم خصوصیات بیان کیجئے جدی تاریخ نویسی کا ٹھیک ہے تو چلی آنسر آپ کے سکرین پر دکھاتی ہوں دیکھیں جواب لکھیں گے اور لکھیں گے جدی تاریخ نویسی کی چار اہم خصوصیات درج جیل ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے نمبر ایک پوائنٹ لکھیں گے اس کے آگے آنسر سکرین پر پہلے آپ کو یہ دونوں پوائنٹ لکھنے دیکھیں میں نے آپ کو شروعات میں بولی تھی کہ آپ کو پہلے جواب لکھنا ہے اس کے بعد لکھنا ہے جدی تاریخ نویسی کی تاریخوں کی چار اہم خصوصیات ہے یا تو پھر یہ والا بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی میں نے بولی ٹھیک ہے یہی ہے وہ اور اس سے پہلے میں نے ایک اور بولی تھی یہ بولی تھی کہ جدید تاریخ نویسی کے پہلی کوئی درجزیل ہیں تو آپ وہ جو درجزیل والا یا تو پھر یہ والا دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لی جائے گا اس کے بعد یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ لکھ لی جائے آپ کے ٹیکسٹ بک پیج نمبر تین پر ہے نا دو اور تین دو اوپر ہے نا یہ جو یلو کلر کا باکس اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جدید تاریخ نویسی اس کے نیچے دو پوائنٹ ہے پھر جسٹ اس کے اوپر آئے گا پیج نمبر تین پر تو اوپر والے دائنے سائیڈ میں لکھا ہوا ہے وہ پورا دوسرا پوائنٹ ہے وہاں تک تیسرا اور چوتھا پوائنٹ بھی وہی پہ چلی میں فوٹوز دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ لکھ لیں تو دوسرا پوائنٹ تو یہاں تک ختم ہوتا ہے تیسرا اور چوتھا یہ چاروں پوائنٹ آپ لوگ لکھ لیں آپ کانسر کمپلیٹ ہو جائے گا اوکے اور پیج نمبر دو سے لے کے تین تک اس کانسر ہے دو پہ آپ بائیں سائیڈ میں لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو ہیڈنگ جدید تاریخ نویسی وہاں پر دو پوائنٹ ہے پھر آپ پیج نمبر تین پہ آئے گا داہینے سائیڈ تو اس کے آپ کو پھر سائیڈ میں یہاں پہ یہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے چلی دیکھتے ہیں نیکس کوششن تو آپ کا میں نے دوسرے کوششن کا آنسر بتا دی ہے نا تو تیسرا کوششن ہے نیسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کے سکرین پہ آنسر کے لیے آپ کی ٹیکسٹ بک پیج نمبر پانچ پہ آ جائے آپ کو یہ ہیڈنگ مل جائے گی نیچے ہی نیسائی تاریخ نویسی آپ اس کا پورا پیرگراف لکھ لی جائے آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں نیکس کوششن میں نے ابھی تیسرے کوششن کا آنسر بتا دی ہوں تو چوتھا ہے یہ لیو پانڈ آن رانگے کا تاریخ سے متعلق نظریہ بیان کیجئے تو اس کا آنسر آپ کی سکرین پہ آپ لوگ دیکھ لیں اور لکھ لیں آنسر کے لیے آپ لوگ ٹیکسٹ بک پیج نمبر چار پر آئے آپ کو ایک یلو کلر کا باکس دیکھی یہاں پہ نظر آئے گا یہ لکھ لر کا یہ باکس اس کے نیچے ہی یہ پیرگراف ہے ان کا لیو پانڈ آن رانگے کا ہے نا رانگے کا تو یہ پیرگراف میں آپ آئیے انیس بھی صدی سے لے کر تو ان کا جو پورا پیرگراف ختم ہو رہا ہے ایک سکن دکھاتے ہوں میں آپ کو سکرین پہ یہاں دیکھیں یہاں تک یہاں تک ان کا پیرہ پورا پیرگراف ختم ہو رہا ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک لکھ لے ٹھیک ہے یعنی وہ یلو باکس کے نیچے سے لے کر تو ادھر اوپر میں یہاں تک یکجہ ہے یہاں تک آپ لوگ لگا لے اور یہاں پر آپ کا آنسر ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو پورے پوائنٹ سمجھے ہوں گے نہیں سمجھے ہوں گے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کسی بھی سبجکٹ کا ایٹ نائنٹ ہے تینوں کلاس کے لیے بول دیو تو کمنٹ کیجئے آنسر آپ کو بتا دیا جائے گا اوکی تو آنسر آپ کے سارے مشک کے کوششن آنسر سولو ہو گیا پہلے کا ٹھیک ہے اور چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر آپ لوگ اپنا خیال رکھیں تھانکس پور وچنگ میرے ویڈیو پلیز ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کو بھی بتا ہے جنہیں نہ پتا ہو تاکہ وہ بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اگر آپ کو اور آپ لوگ ڈسکرپشن باکس چیک کیا کہ آپ کے ہلپ کے لئے کوئی نہ کوئی ویڈیو ہاں موجود رہتی اگر آپ کو